نحمده و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السفاغ المروت من شعائر اللہ فمن حج البیت اب اعتمرا فلا جناح علیہ ان یطفف بھیما ومن تطبع خیرا فإن اللہ شاکر علیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولِهُ النبیِ الكریم بہت انتہائی محبت اور خلوص و عقیدت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہِ صلاتم و سلاماً علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات چند لمحات کا وقت دیا گیا ہے دس پانچ منٹ آپ کی خدمت میں حاضر رہ کر چند باتیں آپ کی سماتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں مولا تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق تا فرمائے آپ کو حق سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے قائم رہنے کی توفیق تا فرمائے آج یہ حضرات یہ سفرِ حج کے تعلق سب سے پروگرام سجایا اور بسایا گیا ہے ہماری اس مقدس بستی سے عالی جناب اے سنور بھائی صاحب اور شاہ نور بھائی صاحب اور ان دونوں حضرات کی اہلیہ محترمہ شہرِ رسول میں روزہِ رسول کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اسی تعلق سے دو اشعار میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ لوگ سننا چاہتے ہیں دیکھئے آپ ذکرِ رسول سننے آئے ہیں ذکرِ رسول کے سننے کی برکت سے آپ کے چہرے پر مسکراہت نظر آ رہی ہے اور حاجی صاحب سرکار کا روزہ دیکھنے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے چہرے پر مسکراہت نظر آ رہی ہے آج ان کے دل کا جو حال ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ان کے دل سے کیا آواز نکل رہی ہے ملاحظہ کریں میرا دیکھی یہ مقدر میں مدین جا رہا ہوں دیکھی یہ مقدر میں مدین جا رہا ہوں میرا دیکھی یہ مقدر حضرات آج جب یہ جا رہے ہیں تب ان کا حال یہ ہے جب ہم اور آپ جائیں گے تب ہمارا بھی حال یہی ہوگا ہماری زبان سے بھی یہی الفاظ نکلیں گے کہ میرا دیکھی یہ مقدر میں مدین جا رہا ہوں میرا دیکھی یہ مقدر میرا دیکھی یہ مقدر میں مدین جا رہا ہوں میں مدین جا رہا ہوں ہے دماغ آسمان پر میں مدین جا رہا ہوں ہے دماغ آسمان پر میں مدین جا رہا ہوں میرا دیکھی یہ مقدر ہم سنیوں کا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ حج کے ارکان تو شہر مکہ میں عدا کیے جاتے ہیں لیکن حج کی مقبولیت کی سنت سرکار کے روزے پر مدین شریف میں ملا کرتی ہے ملاحدہ فرمائیں کہ ہے مقام حج تو مکہ وہیں حج کروں گا جا کر لے ہے مقام میں حج تو مکہ وہیں حج کروں گا لیکن ہے ہے مقام میں حج تو مکہ ہے مقام میں حج تو مکہ وہیں حج کروں گا لیکن یہ میرا ہے حج اکبر یہ میرا ہے حج اکبر میں مدین جا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ میرا ہے حج اکبر میں مدین جا رہا ہوں سارے لوگ بڑھیں ہو سکتا ہے آج کس میکل میں بیٹھنا ہمارا پھول ہو جائے اور ہم کو بھی شہر رسول کا دیدار ہو جائے سارے لوگ بڑھیں میں مدین سارے لوگ بلند آواز سے میں مدین میں مدین جا رہا ہوں یہ میرا ہے حج اکبر اور حضرات قسمت سب کی نہیں ہوتی ہے سب کی قسمت میں ہو تو سب چلے جائیں اس کو آپ یہیں سے دیکھ لیں ہمارے ان حاجی صاحب نے پچھلے سال بھی خارم ڈالا تھا لیکن پچھلے سال بلاوا نہیں تھا اس سال خارم ڈالا اللہ اور اس کے رسول نے چاہا تو اس سال مصطفیٰ کے مہمان بن کے مدینہ جا رہے ہیں شیر ملاعظہ فرمائے کہ یہ کرم ہے خاص ورنہ کہاں میں کہاں مدینہ یہ کرم ہے خاص ورنہ یہ کرم ہے خاص ورنہ کہاں میں کہاں مدینہ ملا سد قائے بہتر ملا سد قائے بہتر میں مدینہ جا رہا ہوں ملا سد قائے بہتر میں مدینہ جا رہا ہوں ملا سد قائے بہتر ملا سد قائے بہتر ملا سد قائے بہتر ملا سد قائے بہتر اور حضرات یہ کلام شاعر اہل سنت جناب حبیب اللہ فیضی انہوں نے اس وقت لکھا تھا جب مدینہ شریف جا رہے تھے وہ شاعر اہل سنت ہیں انہوں نے مقدے میں جو کہا تھا وہ ملاحظہ فرمائے کہ لکھی امر بھر جو ناتیں شہ انبیاء کی فیضی لکھی امر بھر جو ناتیں شہ انبیاء کی فیضی وہ سنانے پیش سرور میں مدین جا رہا ہوں سنانے پیش سرور میں مدین جا رہا ہوں ملا صدقہ بہتر یہ حضرات اللہ کا یہ خاص فضل و کرم ہے جو اس بستی سے یہ حضرات شہ مدینہ میں مصطفیٰ جانِ رحمت کے روزے کا دیدار کرنے کے لئے جا رہے ہیں آئیے حضرات ذرا دیکھیں جو شخص خانِ کعبہ کا تواف کرتا ہے سرکار کے روزے اقدس کر جو ہے زیارت کرتا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے آج یہ ہماری بستی سے ربانہ ہو رہے ہیں دیکھنے والا ہر انسان یہی کہہ رہا ہے آج شاہ نور بھائی صاحب جا رہے ہیں آج ایس نور بھائی صاحب جا رہے ہیں آپ ائرپورٹ تک ان کو پہنچانے جائیں گے ہوای اڈے تک ان کو پہنچانے جائیں گے پوچھنے والا آپ سے پوچھے گا آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں ہوای اڈے پر آپ کو کون سا کام یہاں تک کھینچ کر کے لائے ہیں آپ کہیں گے شاہ نور بھائی صاحب پتی نے جا رہے ہیں ان کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں ان سے بڑی عمر کا جو ہوگا وہ ان کا نام لے کر کہے گا ایس نور بھائی صاحب جا رہے ہیں شاہ نور بھائی صاحب جا رہے ہیں ہم بھی یہی کہیں گے شاہ نور بھائی صاحب جا رہے ہیں آپ بھی یہی کہیں گے شاہ نور بھائی صاحب جا رہے ہیں ان کے بیٹوں سے کوئی پوچھے وہ کہیں گے ہمارے باپ مدینہ شریف جا رہے ہیں ان کی زوجہ سے کوئی پوچھے وہ کہیں گے ہمارے شوہر مدینہ شریف جا رہے ہیں لیکن اے میرے عزیز دوستو حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد سرکار کے روزہ اقتس کی حاضری دینے کے بعد یہی حاجی حضرات جب شہر مدینہ سے واپس آ رہے ہیں میں بھی لکنو کے ائرپورٹ پہ پہنچا ہوں میں نے پوچھا اے بھائی صاحب آج آپ لکنو کے ائرپورٹ تک کیوں آئے ہیں آپ پکار کے کہیں گے اے مولوی صاحب حاجی صاحب حج کر کے آ رہے ہیں حاجی صاحب مدینہ سے آ رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے ہم یہاں آئے ہیں ان کو لینے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اب میں نے پوچھا اے لوگو یہ بتاؤ آج سے پہلے جب گھر سے روانہ ہو رہے تھے تم کہہ رہے تھے ایس نور بھائی جا رہے ہیں شاہ نور بھائی جا رہے ہیں لیکن آج جب مدینے سے لوٹ کے آ رہے ہیں تم کہہ رہے ہو حاجی صاحب آ رہے ہیں آخر ایک عام انسان کو یہ اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا تو ہر انسان پکار کے کہے گا کہ آج اس عام آدمی نے خانے کعبہ کا تواف کر لیا ہے سرکار کے روزے کا دیدار کر لیا ہے اس لیے اس کو اتنا بڑا مقام ملا ہے تو غلام کا جو شریعہ تو تہنے کی اجازت دے دو جب ایک عام آدمی مصطفیٰ کے روزے کو دیکھ لے لوگ اس کا نام نہیں لیں گے بلکہ حاجی صاحب کہتے پکاریں گے تو جس رسول نے میراج کی رات خدا کو دیکھا ہوگا اس رسول کا مقام کیا ہوگا اس رسول کی شان کا عالم کیا ہوگا اسی کو پرینی کے احمد رضا پکار کے کہہ رہے تھے سب سے آلہ و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی غمزتوں کو رضا مجدہ دیجئے کے ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ آلہ حضرت حاجیوں کا کافلہ نعرے تبیر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان نظرو الیل کعبتِ عبادت کعبِ شریف کو دیکھنا عبادت ہے بڑی قسمت والے ہیں یہ حاجی صاحب جو کل اس بستی سے خانے کعبہ کا تواف کرنے کے لیے روانہ ہوں گے حضرات آگے آقا حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان نظرو الیلہ وجھل والے دینِ عبادت ماباپ کے چہرے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا عبادت ہے حدیثِ پاک پڑھ کے معلوم یہ ہوا ایک حاجی جب خانے کعبہ کا تواف کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے بطن کو چھوڑ کر اپنی بستی کو چھوڑ کر اپنے دیش کو چھوڑ کر کے خانے کعبہ کا تواف کرنے کے لیے پہنچتا ہے اس کو عبادت کا سواب ملتا ہے اب میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہ نور بھائی صاحب اپنے گھر کو چھوڑ کر کے تمہارے تیرے تیرے پیارے خدا کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں انہیں عبادت کا سواب ملے گا عرفات کے میدان میں ٹھہریں گے انہیں عبادت کا سواب ملے گا مجدلفہ کے میدان میں ٹھہریں گے انہیں عبادت کا سواب ملے گا منہ کے میدان میں قربانی کریں گے انہیں عبادت کا سواب ملے گا احرام باندیں گے انہیں عبادت کا سواب ملے گا صفہ مربع کی سعی کریں گے انہیں عبادت کا ثواب ملے گا خانہِ کعبہ کا تواف کریں گے انہیں عبادت کا ثواب ملے گا شیطان کو کنکری ماریں گے انہیں عبادت کا ثواب ملے گا لیکن یا رسول اللہ مجھے یہ بتایا جائے آخر خانہِ کعبہ کا تواف کرنے کے بعد ایک حاجی کو شہرِ مدینہ میں کیوں بھولایا جاتا ہے شہرِ مدینہ میں آپ کے روزے کا دیدار کرنے کے لیے اس کو کیوں اکسایا جاتا ہے تو سرکار کی حدیث پکار کے کہے گی اے میری بارگاہ میں سوال پیش کرنے والے سون خانے کعبہ کا تواف کرے گا تو تجھے عبادت کا ثواب ملے گا اور میرے روزے کی زیارت کرے گا تو شفاعت کی سند مل جائے گی بخشش کا پروانہ مل جائے گا اسی کو احمد رضا پکار کے کہہ رہے ہیں ہاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو معلوم یہ ہوا مصطفیٰ کے روزے سے شفاعت کی سند ملا کرتی ہے اے میرے عزیزوں اس لیے حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا دل و دستاور کے حج اکبرست از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست کعبہ تعمیرِ خلیلِ اتھارست دل گزرگاہِ جلیلِ اکبرست آپ ارشاد فرماتے ہیں اے خانہِ کعبہ کا حج کرنے کے لیے جانے والے سن تو اپنی بستی کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہے خانہِ کعبہ کا تواف کرنے کے لیے جا رہا ہے لہٰذا جب تو اپنے گھر سے نکلے تو ایسی شان کے ساتھ نکلنا کوئی تُس سے ناراض نہ ہو کوئی تُس سے کوئی تُس سے بچھڑا ہوا نہ ہو کوئی تُس سے غصے نہ ہو اے دنیا میں خانہِ کعبہ کا تواف کرنے کے لیے جانے والے کسی کا دل توڑ کے مت جانا اس لیے اگر تُو دل توڑ کے جائے گا اس کے دل سے کوئی آہ نکل جائے گی اس کی آہ رب کی بارگاہ میں اگر قبول ہو گئی تو تُجھ پر اس کے ظلم کا جو عطاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تیرا حج قبول نہیں کیا جائے گا تیری عبادت قبول نہیں کی جائے گی تیرے سجدے قبول نہیں کی جائیں گے تیرے تیرے ارکانِ حج قبول نہیں کیے جائیں گے آپ ارشاد فرماتے ہیں اے دنیا میں خانہِ کعبہ کا تواف کرنے کے لیے جانے والے انسان تُو گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہے اللہ کے گھر کا تواف کرنے کے لیے جا رہا ہے لہٰذا دلوں کو توڑ کے مت جانا بلکہ ٹوپے ہوئے دل کو جوڑ کے جانا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جانا اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھ سے گلے مل لیا جائے اس سے گلے مل کے جانا اگر کوئی چاہتا ہے میرے لیے دعائیں کرا دی جائیں تو اس کے لیے دعائیں کر کے جانا اس لیے کہ تجھے حج کا سواب کبھی ملے گا جب تُو ایک مومن بندے کا دل جوڑ کے جائے گا اس کی وجہ یہ ہے شیخ سادی نے ہمیں سبق دیا ہے اے لوگو خانہ کعبہ تو ایسا مکان ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ہیٹ اور پتھر اور گارے سے بنایا ہے لیکن مومن کا دل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کی رحمتوں کے جلوے بسا کرتے ہیں اللہ کی رحمتوں کے جلوے بسا کرتے ہیں لہٰذا دل کو توڑ کے مت جانا دل کو جوڑ کے جانا گلے کسی کو لگا کے جانا کوئی غریب ہو کوئی بھوکا ہو اس کو کھانا کھلا کے جانا تب تیرا حج قبول ہوگا اور حضرات جب حج قبول ہوگا تب ہمیں کیا ملے گا آئیے دیکھئے اسی دلی کی سرزمین پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں جنہوں نے متعدد کتابیں لکھ کر کے علماء اہل سنت کی رہنمائی فرمائی اور دنیا والوں کو ایک مشل راہ دے دی امام احمد رضا کی بارگاہ ہمیں حاضر ہو کر یوں عرض کیا جائے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے حضرت محترم یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں آپ بھی حج کعبہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن حضرات جب خانہ کعبہ کا تواف کر لیا ہے قربانی کر لی ہے عرفات میں ٹھہر لیے ہیں منا میں حضرت محترم ٹھہر لیے ہیں عرقانِ حج ادا کر کے فوراں واپس چلے آتے ہیں اپنے گھر کو شہر مدینہ میں نہیں جاتے ہیں گھر کو جب پاپس آئے حضرات دیکھنے والوں کا تاتہ لگ جاتا ہے زیارت کرنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے لوگ آتے ہیں عبدالحق حج کر کے آئے ہیں چلو ان کا چہرہ دیکھو عبدالحق خانہ کعبہ کا تواف کر کے آئے ہیں چلو ان کی آنکھوں کا دیدار کر لو حضرات محترم لوگوں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے عبدالحق محدث دہلوی سے لوگ پوچھتے ہیں اے اللہ کے بندے یہ بتاؤ جب آپ حج کرنے کے لئے تشریف لے گئے جب آپ خانہ کعبہ کا تواف کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو آپ مصطفیٰ کے روزے کا دیدار کرنے کے لئے بھی گئے ہوگے یہ بتاؤ تم نے مدینہ میں کیا دیکھا یہ بتاؤ تمہیں مدینہ میں کیسا منظر محسوس ہوا یہ بتاؤ مدینہ میں تمہیں کیسا لگا حضرات محترم آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں رونے لگتے ہیں جسم پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں پیسے نکالتے ہیں غلام کو دیتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں تم مجھ سے مدینہ شریف کے بارے میں پوچھ رہے ہو میں تو خالی حج کر کے واپس آ گیا میں مدینہ شریف نہیں گیا تھا لہذا اب میں پیسے دے رہا ہوں جاؤ مدینہ شریف کا ٹکٹ لے کر کے آؤ سرکار کا غلام اب مدینہ شریف جائے گا سرکار کا غلام اب سرکار کے روزے کی حاضری کے لیے جائے گا حضرات محترم لوگ عرض کرتے ہیں اے عبدالحق محدث تہلوی یہ بتاؤ آخر جب لوگ خانے کعبہ کا تواف کرنے جاتے ہیں تو مدینہ شریف میں ضرور جاتے ہیں لیکن تم مدینہ کیوں نہیں گئے تم سرکار کی بارگاہ میں کیوں نہیں گئے تو عبدالحق محدث تہلوی نے کتنا پیارا جواب دیا تھا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو سنو سنو اگر میں خانے کعبہ کا تواف کرنے کے بعد مدینہ جاتا حج کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں جاتا میرے سرکار مجھ سے پوچھتے اے عبدالحق بتاؤ کیا کرنے کے لیے آئے ہو بتاؤ کیا لینے کے لیے آئے ہو بتاؤ کس غرص سے آئے ہو تو فرماتے ہیں مجھے یہ کہنا پڑ جاتا یا رسول اللہ میں حج کرنے کے لیے آیا تھا تو آپ کی بارگاہ میں آ گیا میں حج کرنے کے لیے آیا تھا تب آپ کے روزے پر بھی آ گیا لیکن عبدالحق کا دل تو یہ کہتا ہے سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جب سرکار کی بارگاہ میں جایا جائے تو کسی اور جگہ کا ارادہ کر کے نہیں جایا جائے بلکہ صرف سرکار کے روزے کی زیارت کا ارادہ کر کے جایا جائے ارشاد فرماتے ہیں اب میں جب دائرکت مدینے جاؤں گا میرے سرکار مجھ سے پوچھیں گے عبدالحق کیا لینے کے لیے آئے ہو تو میں نبی کی بارگاہ میں ارز کروں گا یا رسول اللہ اب کسی اور غرص سے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ کی بارگاہ سے جنت کا ٹکٹ لینے آیا ہوں شفاعت کا پروانہ لینے آیا ہوں آخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو نصار ہو کے مرو تربت پیمبر پر نصار ہو کے مرو تربت پیمبر پر یہ بارگاہ ہے سرکار کی اور ہمارا ایمان و عقیدہ یہ کہتا ہے کہ سرکار عبدالحق محدث دہلوی کے اس باتے سے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سرکار آج بھی اپنے مزار مبارک میں زندہ ہیں اس لیے حضرت عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ بتا رہا ہے آپ نے کہا کہ سرکار مجھ سے پوچھیں گے عبدالحق کیا کرنے آئے ہو مطلب یہ ہے پوچھتا وہی ہے جو زندہ ہوتا ہے معلوم وہی کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ بتا رہا ہے میرے سرکار آج بھی اپنے مزار مبارک میں زندہ ہیں اور کیسے زندہ ہیں مصطفیٰ کیسی عطائے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت کی آئیے اس امام کی شان دیکھو جس کو ہم اور آپ حضرت امام آزم ابو حنیفہ کہا کرتے ہیں یہ وہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہیں کائنات عالم کے لوگ جس کی اقتداء کر کے جس کی تقلید کر کے جنت کے حق دار ہوتے جا رہے ہیں حضرت امام آزم بھی نبی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں سرکار کے روزے پر حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا امام المرسلین سبحان اللہ حضرت امام آزم نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اے رسولوں کے امام آپ پر سلام ہو اب سرکار کی زندگی دیکھو حضرت امام آزم نے عرض کیا تھا السلام علیکہ یا امام المرسلین جب آپ نے اس طریقے سے سلام کیا سرکار کے روزے سے سلام کا جواب آتا ہے والے کا سلام یا امام المسلمین سرکار یہ بتانا چاہ رہے ہیں اے ابو حنیفہ جب تم نے ہم کو رسولوں کا امام کہہ کے پکارا ہے تو ہم تمہیں یہ انام دے رہے ہیں قیامت تک ساری دنیا تمہیں مسلمانوں کا امام کہہ کے پکارے گی اسی کو احمد رضا نے بیان فرمایا تھا کہ مالکِ کونین ہیں گوپاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں یہ سرکار کے روزہ مقدس کی شان ہے ایک حاجی جب خانہ کعبہ کا تواف کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کی نظر جب خانہ کعبہ پر پہلی بار پڑھے تو جب خانہ کعبہ کو وہ دیکھے اور اس کی پلک نہ جھپکنے پائیں اس عالم میں وہ جتنی بھی دعائیں کرے گا اتنی دعائیں اس کی مقبول ہو جائیں گی آئیے میرے عزیزوں یہ تو خانہ کعبہ کی شان ہے لیکن روزہ رسول کی شان دیکھو روزہ رسول کا مقام و مرتبہ کیا ہے روزہ رسول پر ستر ہزار فرشنے صبح کو ستر ہزار فرشنے شام کو حاضری کے لیے تشریف لایا کرتے ہیں خانہ کعبہ پر حاجی کی نظر پڑتی ہے تو ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں روزہ رسول پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو سارے گناہوں کو ماف کر دیا جاتا ہے انسان کو جنت کا حقدار بنا دیا جاتا ہے یہ سرکار کے روزہ کی شان ہے اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کہ وفد حاجیوں کے کدھر جا رہے ہیں وفد حاجیوں کے کدھر جا رہے ہیں جو جنت کا در ہے ادھر جا رہے ہیں جو جنت کا در ہے ادھر جا رہے ہیں ارے نبی نے بلایا ہے ان کو مدینے نبی نے بلایا ہے ان کو مدینے یہ مہمان آقا کے گھر جا رہے ہیں یہ مہمان آقا کے گھر جا رہے ہیں حضرات آئیے خانہ کعبہ کی شان دیکھو اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انیس صفا بل مروتا من شعائر اللہ فمن حجل بیتا اب اعتمرا فلا جناح علیہ ان یتبف بھیما ومن تتبع خیرا فان اللہ شاکر علیم اللہ فرماتا ہے اے لوگو بے شک صفا اور مروع اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں حضرات محترم حب حاجی جب خانہ کعبہ کا تواف کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس پر یہ بھی واجب ہوتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا تواف کرنے کے بعد صفا اور مروع کی سعی کرے صفا اور مروع کے چکر لگائے صفا اور مروع یہ دونوں پہاڑیاں ہیں ان پر ہر حاجی کے لیے حکم ہے کہ صفا اور مروع پر دوڑے حضرات محترم اب آپ پوچھیں گے آخر ایک حاجی کو صفا اور مروع کی سعی کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہر انسان یہی بکار کے کہے گا اے انسان سن صفا اور مروع کی سعی کرنے کا حکم رب نے اپنے بندے کو اس لیے دیا کہ ایک وقت وہ تھا حضرت حاجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننے سے لخت جگر کے لیے پانی کی تلاش میں گھوم رہی تھی پانی نہیں مل پا رہا تھا پانی کی تلاش کرنے کے لیے حضرت حاجی رہ نے صفا اور مروع کا چکر لگایا تھا اور اللہ کی پیاری بندی نے اپنے لخت جگر کے لیے پانی کو تلاش کیا تھا اللہ رب العزت کو اپنی مقدس بندی کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی تھی قیامت تک کے لیے سارے حاجیوں کو رب نے حکم دے دیا اے اپنے بطن کو چھوڑ کر آنے والو اے اپنے دیس کو چھوڑ کر آنے والو اے میری عبادت کے لیے آنے والو خانے کعبہ کا تواف کرنے کے لیے آنے والو سنو سنو تم توافے کعبہ کروگے تم عرفات میں ٹھہروگے تم مزدلفہ میں ٹھہروگے تم مینہ کی وادی میں جاؤگے تم حج کعبہ کرنے کے بعد قربانیاں کروگے لیکن یاد رکھو یہ ساری کی ساری اداعے سارے حج میں میرے محبوب بندے اور بندیوں کی اداعے ہیں جب تک کوئی بھی حاجی میری بندی حاجرہ کی ادا پر آمن نہیں کرے گا اس کا حج قبول نہیں کیا جائے گا حج کی قبولیت اگر چاہتے ہو تو حاجرہ کے قدموں میں گر کر عرض کرنا پڑے گا اے میرے پروردگار یہ تیرا گناہگار بندہ تیری نیک بندی حاجرہ کے صدقے میں دعا کر رہا ہے مولا میرے حج کو قبول فرمالے تو بارگاہ ربی سے جواب آئے گا اے میری بارگاہ میں حاضر ہونے والے سن جب تُو نے میری بندی حاجرہ کا وسیلہ پیش کیا ہے تو تجھ کو یہ شان عطا کر رہے ہیں قیامت تک سارے لوگ اب تجھے حاجی حاجی کہہ کر پکارتے نظر آنے یہ وسیلہ ہے اللہ کی نیک بندی کا حضراتِ محترم وقت کی قلت دامنگیر ہے میں یہ جانتا ہوں کہ میرے احباب لیں بغیر کسی تاقیر و تمہید کے بغیر نقابت کے مجھے کھڑا کر دیا تھا یہ ان کی محبتیں ہیں لیکن حضرات دوسروں کا حق بھی نہ مارا جائے تو بہتر ہے آئیے آخری بات ارز کر کے آپ سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں آج یہ ان کی خوشنصیبی ہے کہ یہ دونوں حضرات اپنی اپنی اہلیہ کے ساتھ میں سرکار کا روزہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں ایک شیر ملاحظہ فرمائیں عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں وہی سے خلد کا زینہ دکھا کے لے آؤں الہی اتنا کرم کر میری غریبی پر میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں وہی سے خلد کا زینہ دکھا کے لے آؤں الہی اتنا کرم کر میری غریبی پر میں اپنی ماں کو مدینہ جس جس کے دل میں یہ تمنا ہو اپنی ماں کے ساتھ مدینہ جانا چاہتا ہو وہ پڑھے گا الہی اتنا کرم کر میری غریبی پر میں اپنی ماں کو مدینہ میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں حضرات خانہ کعبہ کا تواف خانہ کعبہ کی حاضری مسجد نبی کی نمازیں یہ سب کی قسمت میں نہیں ہے یہ اسی کی قسمت میں ہے جس کو سرکار دو عالم اپنے روزے پر بلاتے ہیں حضرات محترم ایک خاجیوں کا قافلہ اپنے گھر سے خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہے اور وہ سارے لوگ ایک راستے میں اونٹوں کی سواری سے جا رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے پیر ننگے ہیں ننگے پیر خالی ہاتھ پیدل پیدل جا رہی ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں اس عورت سے اے اللہ کی بندی کہاں جا رہی ہو کہاں جا رہی ہو کہاں کا سفر ہے بندی عرض کرتی ہے لوگو میں اللہ کے گھر کا تواف کرنے کے لیے جا رہی ہوں میں حج کرنے کے لیے جا رہی ہوں لوگوں نے عرض کیا اے بندی یہ بتا جب کوئی سفر کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے اس کے ساتھ میں توشہ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں سفر کے آرام کے لیے چیزیں ہوتی ہیں لیکن تیرے ساتھ تو کچھ نہیں ہے تو خالی ہاتھ جا رہی ہے اس کا کیا معاملہ ہے عورت جواب دیتی ہے ارے نادانوں سنو جب کوئی انسان مہمانی کے لیے کسی کے گھر پہ جاتا ہے تو کیا وہ اپنا کھانا ساتھ لے کے جاتا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مہمانی میں جاتا ہے آدمی تو کھانا ساتھ لے کے نہیں جاتا عورت جواب دیتی ہے یہ تو تمہاری دنیا بھی مہمانی کا حال ہے میں تو پروردگار کی مہمان بن کے جا رہی ہوں میں تو اللہ کی مہمان بن کے جا رہی ہوں میں تو خانے کعبہ کا تواف کرنے کے لیے پروردگار کی مہمان بن کے جا رہی ہوں لہٰذا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے مجھے توشے کی ضرورت نہیں ہے مجھے سفر کے آرام کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اب ان حاجیوں کے قافلے والوں نے اس عورت کو اپنے ساتھ میں لے لیا ہے عورت ان لوگوں سے پوچھتی ہے اے لوگوں مجھے بتاؤ کعبہ کتنی دور ہے مجھے بتاؤ مکہ کتنی دور ہے مجھے بتاؤ اللہ کا گھر کتنی دور ہے حضرات محترم لوگ کہتے ہیں اور تھوڑی دور چلو خانے کعبہ تھوڑی سی دور رہ گیا ہے حضرات محترم چند قدم چلتی ہے خانے کعبہ پر اس کی پہلی نظر پڑتی ہے خانے کعبہ کو دیکھتے ہی بکار اٹھتی ہے سبحان اللہ یہ میرے پروردگار کا گھر ہے یہ میرے رب کا گھر ہے یہ میرے اللہ کا گھر ہے اتنی صدائیں بلند کر رہی ہے اپنی زبان سے خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر سر رکھ دیتی ہے سر رکھا ہوا ہے صرف یہی کہہ رہی ہے یہ میرے اللہ کا گھر ہے یہ میرے پروردگار کا گھر ہے یہ میرے رب قدیر کا گھر ہے اتنی آواز نکل رہی ہے زاروں قطار رو رہی ہے خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر سر رکھا ہوا ہے روح قفح سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے انتقال ہو جاتا ہے حضرات محترم عالم کیا ہوتا ہے ساری دنیا کے لوگ جب ان کا انتقال ہوتا ہے ان کے عزیز غسل دیتے ہیں لیکن ایک وہ بندی ہے خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر انتقال ہوا ہے تو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں اللہ کے فرشتے نہ لاتے نظر آ رہے ہیں معلوم کیا ہوا کوئی بھی حاجی اپنے گھر سے اگر جائے صرف اللہ کے گھر کا تواف کرنے کی نیت لے کے جائے اور اگر اس کا خانہ کعبہ کو چومتے ہوئے انتقال ہو جائے تو اس کی شان کا عالم یہ ہوگا قبر کے فرشتے بھی بکار کے کہیں گے اے اللہ کے فرشتے دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لے کر کے آیا ہے شہر مدینہ کی باتوں پر جان کو چھڑکنے والا آج قبر میں آیا ہے اسی لئے سرکار آلہ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو رکن شامی سے مٹیں بحشت شام غربت اب مدینہ کو چلو صبح دل آرہ دیکھو غور سے سنت و رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو استغفر اللہ ربی من کل زمیں باتوبو علی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ